کائنات کے سب سے خوش قسمت ترین انسانوں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے والے خوش نصیب صاحبان ایمان حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے والوں ان پر بارختہ ہونے والوں ان پر دن منتن نصار کرنے والوں صاحبانی نصیب انسانوں آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کی نفر میں القرآن بھی موجود ہیں قرآن بھی موجود ہے پارے بھی موجود ہیں آیات بھی موجود ہیں آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک آیت ہے کچھ کچھ نصیب اپنی اپنی جگہ یہ پارہ ہیں جن کو اپنی پارے کا احساس ہے ان کو قرآن کی پہچان ہے اور جن کو قرآن کی پہچان ہے ان کو ہر قرآن کی پہچان ہے آج نور کی کرنے بھی نشاور کرنی ہیں اور نور کے اس سفر میں جو لوگ انتہائی میرات پر پہنچ گئے ہیں ان سے بھی آپ کو تعارف کروانا ہے آج کم از کم یہاں پہ اس محقل میں سو صحابہ موجود ہیں سو اور یا اللہ موجود ہیں ہر عمر کے لوگ میں موجود ہیں بھئی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ساتھ وقت بگا رہا ہو اور اس پر قائم ہو گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اور اگر ہیں تو ان کے صاحب بھی ساتھ تو ہیں اس صاحب کے جو مساحب ہیں وہی تو صحابی ہیں ان صحابہ کے ذریعے کائنات میں رنگ لگ رہا ہے لگا ہوا ہے ان کے صد کے کائنات میں رزق دفتی مورا ہے ان کے صد کے شانی کیا ہو رہی ہیں ان کے صد کے پانی مرد رہا ہے ان کے صد کے ہوا چند رہی ہے ان کے صد کے چاند کی چاندنی ہے ان کے صد کے رسولت کی روشنی ہے یہ نہ ہو تو اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے کچھ بھی نہ ہو حتیٰ کہ جو ساتھ آ رہا ہے یہ بھی ان کے صد کے ہے یہ ہے وہ صحابہ اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ دنیا کے کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ ہو لاکھوں کروڑوں کے مرید کیوں نہ ہو ان صحابہ کے گھوڑے ارفاظ یہ ہیں براجوں کی ان کی سواری جو پیچھے جو کرد اٹھتی ہے اس کے براغت بھی وہ پیر وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے علاقے کروڑوں پورید ہیں کیوں وہ پیر ولی ہیں اللہ کو دیکھے بغیر یہ ہیں دیکھ کر بھائی آپ نے ایک طرف ہو جائیں آپ ہمارے اور ہمارے پیاروں دلدنہ رکاوٹ پر لیو دیکھ کر ہو جائیں آپ نے اُسی ہنگر پر چلے جائیں ان صحابہ میں سے ایک ایک جو ہے اپنی جگہ نمونہ ہے اور ایک ایک قطارف کرانے کو جی چاہتا ہے لیکن ہم صرف دو قطارف کروائیں گے عمر کے لحاظ سے دونوں نوجوان ہیں حقیقت کے لحاظ سے دونوں نوجوان ہیں ایک وہ خسرزیب ہستی ہیں جیس کائنات میں بہت ہستی ہیں نامیوں کا عبدالواحد ہے محمد عبدالواحد ایک ایسے صحابی ہیں ایک ایسے ولی اللہ ہیں جس پوری کائنات میں جن کا خاندان سب سے زیادہ تقریبے سارے کا سارا خاندان مباستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وارفتہ ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے مباستہ ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے محمد ذاتِ حق سبحانہو کو تعالیٰ تک پہنچا ہے نارت تقبیر کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے گا اور میں ان کو کنگا کچھ ہمیں کہیں آئی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے پچیس سال پہلے ایک بزرخ سے مکہ معظمہ میں ایک شعر سنا جو صبح سے میرے کانوں میں گونج رہا ہے انہوں نے فرمایا تھا میں کہاں اور یہ نگھتِ گل نصیمِ صبح یہ تیری محبانی یہ بات شیئر تو بہت پسند آیا لیکن اب پتہ لگا ذاتِ حق کا کرم اور اس کی رحمت اس کا خالص کرم کہ یہ نگھتِ گل بھی اور نصیمِ سہر بھی اور پھول بھی وہ سب اندری موجود ہیں یہ ایک لباس میں چھوے ہوئے ہیں ایک اور ہے بہت عرص سے پہلے علامہ اقبال نے بہت طرف کے ایک شعر کہا تھا کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری جمینِ نیاز میں مبارک ہو کہ اب انتظار کی ضرورت نہیں علامہ اقبال تو منتظر تھے الحمدللہ ذاتِ حق آیا ہو گیا مبارک دوسرا تعرف اس نوجوان صحابی اس نوجوان گری کا کراؤں گا جن کا سفرکہ آغازی میں صدیقیت یہ ہوا تھا اور جس رات ہم نے نیابتیں مصطقال صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئی تھی اگلی صبح ہم دراتی گئے تھے اور سب سے پہلے وہ عربتہ ہونے والے وہ قصدوانے وہ ہونے والے وہ حقیق تھے سید زید زمان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و جمالی و نوری و کمالی درس و ہی سفر کی آرزو رہی کتابوں میں پڑھا تھا چالیس چالیس سال پجاب پچاس سال چلے کی اجابے پہ ریاضت المجائبہ ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنتہا سے شدید انتہائی محبت کے بعد ایک طویل قصد دو حفظ کا ریاضت کا مجائنے کا گزارا جاتا تھا تو آقا کی بزیارت ہوتی ایک سفر کا انداز ہمیشہ سے یہ پڑھا اور سنا اور خورت یہ کہ کہاں ہم کہاں یہ محول کہاں یہ دور کس کے پاس وقت ہے کہ پرسوں کے چلے کریں کس کے پاس وقت ہے کہ صدیوں کی عبادتیں کریں اور پھر پھر دیدار نصیب ہو تڑک تو تھی کہ قرب زیارت دیدار ایسا نصیب ہو کہ صرف جہاں میں نہیں صرف آخرت میں نہیں صرف لا مقام نہیں سمل ورہ سمل ورہ سمل ورہ وصل قائم رہے تو ایک راز سمجھ میں آیا نگاہ مرت مومن سے بدل جا دیئے ہیں تقدیریں زہد ہزارہ سال کا پیار کی نگاہ حجر کر رہا بات ملتی ہے اپنے کسی ایسے پیارے کو دیکھیں جو وہ پیار کی فور نکاہ دیں کہ صدیوں کا سطح لن مومتا ہے وصلہ آشاءاللہ 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 آپ ان پیاروں سے جو باہر سے تشریف لائے ہیں دنیا کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں ہم دیئر کریں کہ ہم نے مرسد نقی کو کیوں نہیں چنا اپنی اس کانفرز کے لیے ہم نے مرسد الحرام کو کیوں نہیں چنا ہم نے امریزہ بھی کیوں نہیں چنا بیتر روزہ بھی چون چنا ہے سوار تھی کہت نہیں بیتر روزہ بھی چون چنا ہے بیتر روزہ بھی وہ ہیں جن کو محمد سے وفا ہے بیتر روزہ پر ادا ہے اور ایک بات بھی بتائیں مانٹ ایوریسٹ ہے بڑی بڑی کانے ہیں سونے کی کانوں پر پہاڑ ہیں یا گود ورن پہاڑ ہیں لالو پہر ورن ایک چیزی ہیں پر پڑے دیمون ورن پہاڑ ہیں پر پڑے غیر ممونی پہاڑ ہیں اہم پہاڑ سونے کیا ہے اے اللہ آپ نے غارِ حرا کو کیوں چنا تو جس حکمت کے تحت اللہ نے غارِ حرا کو چنا تھا اسی حکمت کے تحت بیتر روزہ کو چن لیا اور بیتر روزہ نے ایسا پاڑے ایک ایسا عشق پیدا کیا کہ سب کو نواز کیا یہ ہمارے عشق ہیں سید حضرت سید یوسف رضا صاحب جن کی غوارت زبان تھے اہم پہاڑیا ہے جن کی غوارت زبان تھے